بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم لیسن کے آپ نے لیسن کے جو جوے ہیں یہ ایک کلو میں اتنے کم از کم ہونے چاہیے تھوڑے اگر زیادہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ کے کلو ہیں اس حساب سے آپ لیسن اس میں ڈال دیں لیسن شوگر کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہم اس طرح سے سارا مسالہ اپنا ڈال دیں گے اور یہ جو پانی ہے اس کو بھی ضائع نہیں کرنا یہ پانی بھی ہمارا اچار کا ہی مسالے کا پانی ہے تو یہ بھی اس کے اندر ساتھی جائے گا تو یہ جی ہمارا ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا ہرہ بھرہ سا اچار ڈالنے جا رہا ہے بلکہ ہمارا طرف سے تو کام تقریبا کمپلیٹ ہو گیا کچھ دنوں میں یہ ریڈی ہو جائے گا اور تازہ تازہ اس کا کچھا کچھا اچار جو ہے وہ کھانے میں بہت مزے کا لگتا ہے عام کا تو خیر ساتھی ریڈی ہو جاتا ہے آپ اگلے دن سے بھی اس کو کھانا شروع کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ویسے بھی کچھا آم تو کھا ہی لیتی ہیں تو خیر اس کا کھٹا کھٹا کچھا کچھا بہت مزے کا لگتا ہے اب ہم اس میں آئل ڈال لیں گے اور آئل ہم نے سرسوں کا تیل ڈالنا ہے اچار کے لیے اور وہ اس قانٹیٹی میں ڈال لیں کہ ساری جو آپ کی کتنیاں ہیں وہ اس کے اندر ڈپ ہو جانی چاہیے تو یہ جی ہم اس میں اور جب آپ اتنا اس میں تیل ڈال لیں کہ وہ ساری ڈپ ہو جائیں تو پھر اس کو ہلانے کی بھی زوت نہیں ہے اور اس کو کوئی اچار خراب نہیں ہوتا اچھے سے بس ڈپ ہونا چاہیے تو اتنا تیل ضرور ڈال لیں اور اگر آپ کا تیل میں تھوڑی سی کمی بیشی رہ گئی ہے پھر آپ کو اس کو ڈیلی چیک بھی کرنا پڑے گا اور اس کو اچھے سے ہلانا بھی پڑے گا دیکھنا پڑے گا تو یہ جی ہمارا چار ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی نیکس انشاءاللہ نیو ویڈیو کے ساتھ ہم نبارہ حاضر ہوں گے فیلحال کے لیے اللہ حافظ